اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھیں اور جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں امیوں اور امیوں جو ہے وہ سویڈن کا کافی زبرزہ سا اور بڑا سا سٹی ہے جہاں پہ جو ہے امیوں یونیورسیتیت بھی ہے اور بہت سارے سٹورنٹس وہاں پہ سٹیڈی کرتے ہیں پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں سٹیڈی کرنے جی اور یہ تقریباً جو ہے شلفتیوں سے ایک گھنٹہ فورٹی منٹ کی ڈرائیو ہے کافی دور ہے اور یہ ہے کہ کافی اچھا سا شہر ہے تو ہم نے سوچا کہ وہاں پہ بھی جا کے کچھ ایکسپلور کیا جائے بچوں کو لے کر جائیں تو جیسے ہم لوگ جی روان دوان ہیں کہیں پہ کلاوڈی سا موسم ہے یہ کمی پہ زبردستہ جو ہے وہ سورج نکلا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ڈیولپ کنٹری ہے اور کافی جو چیزیں ہیں یہاں پہ مشینری کے ترو ہی ہوتی ہیں یہ بہت ہی آگے ہیں جی لوگ اور بہت ہی مہنتی ہیں تو یہاں پہ جو امپلائز ہیں وہ کھڑے ہیں اور ان کو جو ہے اپریٹ کر رہے ہیں مشینز کو باقی جو ہے سارا کا مشینز کا ہے باقی ان کا یہ ہے کہ صرف اپریٹ کرنا تو یہاں پہ اتنی مشکت والا کام نہیں ہوتا ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کافی مہنت تو ہوتی ہے اپنی جگہ پہ لیکن یہ ہے کہ زیادہ مشکت والا کام نہیں ہوتا تو جی یہاں پہ یہ اڈنائز طریقے سے جا رہی تھی پوری جو ہے وہ ٹرافک ایک صبر و تحمل سے لوگ کھڑے تھے کوئی حل چل نہیں بہت ہی کام لوگ ہیں کام مینز کے یہاں پہ کافی صبر و تحمل ہوتا ہے لوگوں میں تو یہ یہ ہے جی ویسٹر بوٹن وٹن's new museum اور یہاں پہ ہم لوگ آئے ہم نے سوچا کہ بچے جو ہیں وہ explore کہل لیں کچھ چیزیں دیکھ لیں کہ ان کا culture کیا ہے tradition کیا ہے تو یہاں پہ انمتہ جی یہ ایک پرانی سی گاڑی انہوں نے color کر کے اور رکھی بھی ہے تو وہ ہم لوگ یہاں پہ ابھی دیکھ رہے تھے اور انمتہ جا کے بیٹھ گئی ہے especially I think کوئی ladies کے لیے بنی بھی ہے یعنی females کے لیے تو یہاں پہ اس کے اندر جو ہیں جنہوں نے ایک ٹی وی بھی لگایا ہوا ہے تو چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں تو لیٹس گو تو جی چلے ملکے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا انہوں نے رکھا ہے میوزیم میں اور کونسی traditional اور cultural ان کی جو ہے وہ چیزیں ہیں تو یہاں پہ جی انہوں نے کپڑے رکھے ہیں کچھ ٹوائز ہیں بچوں کے یہ دیکھیں یہ گڑیا ہے یاری پیاری سی تو یہ جو انہوں نے جو چیزیں رکھی بھی ہیں ان کی جو ہے وہ history بھی انہوں نے جو ساتھ ساتھ بتائی بھی ہے جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو جوتے ہیں وہ تقریباً انیس سو اور کچھ جو ہیں وہ انیس سو پیسٹ کے ہیں تو کافی پرانی چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ انہوں نے جائر سے باتیں دنیا پوری کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں بھی ہے ایسے ہی پاکستان میں بھی کافی میوزیم بنے ہوئے ہیں جہاں پہ cultural چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو انہوں نے یہاں پہ جو ہے اس طریقے سے کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اور ان سے بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ یہ بہت ہی شوقین ہیں ان کی جو جیسے سویٹر ہوتے ہیں بچوں کے اور کیپس وغیرہ یہ جو بناتے ہیں یہ یہاں پہ بڑی شوقین ہیں جو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ لیڈیز جو ہے بہت بناتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ان کا جو ہے cultural ڈریس ہے پہلے جو ہے کسی دور میں یہ پوری پوری جو ہے کمپلیٹلی یہ اس طریقے کے ڈریس پہنتے تھے اور اب بھی جو ہے یہ کافی موڈرن ہو گئے ہیں تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ کمی پہنتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان جو ہے آج بھی ان کے لائف میں ہیں اور یہ لوگ سائٹر بناتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے یہ ان رکھی ہوئی تھی اور ڈیفرنٹ جو ہے یہ دیکھیں جی ڈراؤس میں ڈیفرنٹ چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تو جی ان چیزوں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کسی دور میں کتنے ہیں جو ہے وہ ڈیولپ تھے اور اب یہ کتنے ڈیولپ ہیں اور یہاں پہ یہ انہوں نے ایک سکرین سے لگائی ہوئی ہے جہاں پہ وہ ساری جو ہے جیسے کہ جھوز وغیرہ کس طریقے سے یہ لوگ بناتے ہیں یا بناتے تھے تو وہ جو ہے انہوں نے دکھایا ہوا ہے اور اور یہ دکھایا ہوا ہے اور کپ لے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی ایک پرانی سی گاڑی اٹھارہ سو نینان نوے بینز وکٹوریا کے نام سے اور یہ جو گاڑی ہے جی جس زمانے میں یہ بنی ہے اور جو لوگ بیٹھے تھے بڑے ہی خوش نصیب تھے کیونکہ اس زمانے میں ایسی گاڑی بھی ان کے لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ایک بڑی بات ہوتی ہوگی اور کافی سال ہو گئے ہیں جی ایک سو چوبیس سال پرانی یہ گاڑی ہے اور یہ بھی میرے خیال سے انجن پہ ہی جلتی ہے بیک سائٹ سے بھی اس کی انجن بنی ہوئی تھی چلیں جی آپ کو دکھاتے ہوں ابھی یہ چولا اور یہ دیکھیں یہ جو آج کل ہم لوگ یوز کر رہے ہیں سیم ویس آئی ہے لیکن جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ہے وہ ابھی یہ گلاس میں آگیا یعنی کہ جو شیشے کا ہے اور الیکٹرک ہے اور یہ جو ہے لوہے کا ہے اور اس میں جو ہے یوز ہوتے ہیں جی کوئلے یہ نیچے جو اس کا پورشن اس میں کوئلے ڈال کے اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ کوکنگ کرتے تھے اور یہ دیکھیں صدیوں سے کافی یہ لوگ ڈیولپٹ ہیں اور یہ لوگ چیزیں جو ہے جو انمنشن ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے پکچر لگائی ہوئی ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ چولے ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہے وہ کس طریقے سے پہلے کس ٹائپ کے تھے اور ایٹیز میں سیونٹیز میں پھر جو ہے نائنٹی میں اور ٹو تھاؤزن میں کس ٹائپ کا جو ہے وہ چولا ہے تو ڈیفرنٹ چولے جو ہیں وہ اکورڈنگ ٹوئیئرز انہوں نے پکچر میں لکھے ہوئے ہیں تو جی اب بات کر لیتے ہیں کچھ ان کے فیمس جو جانور ہیں اس میں سے ایک ہے جی ایلی ایلی کے نام سے ہے یہ جانور اور یہ کافی جو ہے یہاں پہ پایا جاتا ہے سویڈن میں اور اس کی جو میں آپ کو ویڈ بتاؤں وہ پانسو کے جی تک ہوتا ہے یہ ساری انفرمیشن اقسم یہ والے جو جانور ہے اس کا ذکر ہوتا تھا کیونکہ یہ یہاں پہ یہ چیز خاص مطلب یہ جانور سمجھا جاتا ہے اور کافی ہیوی سا ہے اور کافی خطرناک بھی ہے اگر ہم لوگ گاڑی جرہا رہے ہوتے ہیں تو اکثر روڈ پہ یہ آ جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی چلو اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمیں اینی ہاؤ پلیس کو جو ہے انفرم کرنا ہوتا ہے اگر ہم نے نہیں انفرم کیا اور زخمی کر کے چلے گئے یا مار کے چلے گئے روڈ پہ تو ہم پہ کیس ہو سکتا ہے یہاں پہ بہت سکت رول ہیں جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی فیمیلز کے بھی لیے تو رول ریگولیشن بہت زیادہ ہیں تو ہمیں وہ فولو کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہ بہترین سسٹم بھی ہے کہ یہاں پہ یہ جانوروں کا بھی ان کا جو ہے ہمیں انفرم کرنا ہوتا ہے تو خیر جی یہاں پہ یہ میں آپ کو دیکھوں ایک لیڈی ہے جو کہ یہاں پہ فش کاٹ رہی ہے اور وہ بھی آپ کو جو ہے میں بتاؤں کہ وہ پتھر سے کاٹ رہی ہے یعنی کہ انہوں نے جو صدیوں پرانا جو کلچر ہے یا صدیوں پرانا جو رہنے کا انداز ہے وہ بھی انہوں نے یہاں پہ یہ دکھایا ہوا ہے کہ یہ کتنا پہلے جو جب گھر نہیں ہوتے تو کس طریقے سے یہ لگ رہتے تھے یہاں پہ برف باری میں کیونکہ صدیوں پر لے یہاں پہ برف ہی برف ہوتی تھی سورج نہیں نکلتا تھا لوگ بہت کم ہوتے تھے تو ان کا جو گزر سفر تھا وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا تھا اسے جپنیاں سے چھوٹی چھوٹی بنا کے اور اس میں یہ لوگ جو جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں اس میں سے اپنا جو ہے وہ کپڑے وغیرہ بناتے تھے یا گرم جو کپڑے تھے وہ بناتے تھے تو یہ دیکھیں یہ لومڑی سے بنا ہوا ہے تو یہ بھی انہوں نے یہاں پہ شوکیا ہوا ہے کہ صدیوں پرانے جو جب گھر نہیں تھے تو یہ اس طریقے سے لوگ جو ہے رہتے تھے اور پتھر سے جو ہے وہ جیسے آگ بھی جلاتے تھے تو ہم نے پڑھا بھی ہے بکس میں ان کی ہسٹریز تو جی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آگ جل رہی ہے تو جی کافی مزا آ رہا ہے بچوں کو بھی ہمیں بھی اور یہ ہے جی ٹول باکس اور یہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور یہ بھی صدیوں پرانا ہے اس میں ٹولز بھی رکھے ہوئے تھوڑے تھوڑے اور جہاں پہ میں کام کرتی ہوں اب تو آج کل تو فینسی ٹائپ کے ٹول باکسز ہیں تو وہاں پہ ہمیں وہی نظر آتے ہیں جو کانٹیکٹرز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں اکثر میں دیکھتی ہوں ان کے پاس جو ہے وہ آج کل پلاسٹک کے جو ہے وہ ہوتے ہیں اور یہ ہے جی ویکیوم کلینرز اور کسی زمانے سے ان کے پاس ویکیوم کلینرز بھی ہیں جو کہ یوز کرتے ہیں اور یہ ہیں جی کافی ٹائپ کے جو باکسز ہوتے ہیں جو کچن میں یوز ہوتے ہیں یہ ہے جی یہ جو پالش وغیرہ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی وہ ہیں اور یہ صدیوں کی پرانی چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں میوزیم میں تاکہ لوگ دیکھیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے اور لوگوں کو بہت ہی لوگ جو ہیں ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں دیکھنے میں بھی اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ پرانی بہت ساری یہاں پہ لوگ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں لینے میں بھی اور یہ برطن ہیں اور برطنوں میں بھی کافی اچھی سی ورائٹی ہے یعنی کہ کافی ڈیزائننگ والے برطن جو ہیں رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہے ٹوائز اور یہاں پیانا ہے کہ رہی تھی کہ یہ مجھے جو ہے وہ ڈال جائیے کار جائیے تو میں نے کہا بٹا یہ یہ جو ہے صرف دیکھنے کے لیے ہے آپ نہیں لے سکتی تو خیر جی بچے تو جہاں پہ بھی ٹوائز دیکھتے ہیں تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے تو بچوں کا تو یہ کام ہے تو خیر جی یہ سیکل ہے اور تو جی اس پہ جو ہے یہ سائیڈ میں پمپ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے سائیکل تو بڑی بات ہے جی لوگ جو ہیں خامکہ ان چیزوں کو ٹیچ نہیں کرتے اور یہ اچھی چیز بھی ہے اور یہ ہے جی ٹی وی جو کہ انیس سو پچاس کی ہے اور کافی پرانی ٹی وی ہے تو لوگ بڑا ہی جی سپورٹس میں انٹرس لیتے ہیں اور صدیوں سے لیتے آ رہے ہیں اور آج بھی ان کے بچے انٹرس لیتے ہیں آئی سوکی یہاں کی بہت ہی مشہور جو ہے فیمس اور نہ ہی ان کو پتا ہے کہ کٹ کٹ ہوتا کیا ہے تو خیر جی یہاں پہ بچوں کو لگیئے بوک ہم نے لیے ہوئے تھے یہ سینیمن بولر اور سینیمن بولر مینز کہ یہاں پہ یہ سینیمن سے بنے ہوئے بنس ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے سے میٹھے ہوتے ہیں اور یہ فیکہ بریک میں اکثر یہ سویڈش لوگ کھاتے ہیں اور یہ یہاں کی پروڈکشن ہے سویڈن کی ہی پروڈکشن ہے تو خیر جی یہ تھا مراش کا ویلوگ آئی ہوب کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنی بہن کے چینل کو اپنا دعاوں میں مجھے ضروریات کیجئے گا اور اپنا اور اپنوں کا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے مجھے دیجئے نیکس ویلوگ تک اجازت اللہ حافظ بائی بائی ٹا 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 موسیقی